اسلون اکوی ویورز میں ہوں نیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکا بریانی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ کمرشل ریسپی ہے آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو دیکھیں کس طرح سے بنائی جاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانے کے لئے آپ کو ایک کلو بارنلس چکن لینا ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے دھولیا ساف کر کے اور اسے چھنے میں رکھ دیا تاکہ جو اس کا پانی وہ نکل جائے اب ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے تو ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہی آپ کو ادرک کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو کون فلور ایٹ کرنا ہے آدھا کپ ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کر دیں اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایٹ کر دیں ون ٹیبل سپون ریڈ شلی پاورڈر ایٹ کر دیں اور ون فور تی سپون آپ کو اورنج ریڈ کلر ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ایو ریسٹ کا دندوری مسالہ پاورڈر ایٹ کر دیں اور سکس ٹیبل سپون دہی ایٹ کر دیں نمک آدھا ٹیبل سپون ایٹ کریں یہ آپ اپنے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں نیمبو کا رس ایڈ کر دیں ایک میڈیوم سائز کا نیمبو لیں اس کا رس ایڈ کریں اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے آدھا گھنٹے کے لئے پریج میں رکھ دیں ہم نے شملا میرچے لی ہیں تو تین شملا میرچے لے لیں اسے اس طرح سے لمبائی میں کار لیں تھوڑا موٹا موٹا سا تو سب سے پہلے ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں 2 ڈیبل سپون اویل ایڈ کر دیں اور شملا میرچے کو تیز آنچ پر اچھی طرح سے بھونے کچھ تین سے چار مرٹے تک تیز آنچ پر اسے اچھی طرح سے بھون لیں ہمیں آنچ کو بلکل سلو نہیں کرنا اگر آپ نے آنچ کو سلو کر دیا تو جو شملا میرچے ہیں اس کا پانی بھارا جائے گا اور یہ سوپٹ ہو جائیں گی تو تیز آنچ رکھیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں چار مرٹے تک اس کے بعد ہم نے اسے نکال دیا اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم نے چکن تککہ فرائے کرنا ہے تو آئل ایڈ کر دیں اور چکن تککہ کو ہمیں ڈیف فرائننگ کرنا اس کا خیال رکھیں ہم نے یہ بریانی ایک کلو سے زیادہ کی بنائی تھی ہم آپ کو ایک کلو کی ریسے بھی بتا رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ بنا سکیں اس حساب سے تو اس طرح سے چکن تککے کو فرائے کر لیں گے جب ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم دوسری طرف اسے پلٹ دیں گے اور اسی طرح ہمیں سارے تککو کو فرائے کر لینا ہے اسی طرح سے آپ کو سارے تککو کو فرائے کر لینا ہے دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک اور اس کے بعد ہم اس کو دھوا دیں گے ہم نے دونوں طرف سے اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اسے دھوا دیں گے ہم نے اسے بہت زیادہ آئل میں فرائے نہیں کیا ہے اس لئے جو تھوڑا بہت آئل اس میں بچے گا ہمیں اسے صرف پانچ میٹ تک ہی ڈھک کر رکھنا ہے پانچ میٹ بعد آپ ڈھکن کو ہٹا دیں ورنہ جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے ڈھکن ہٹا دیا ہے اب ہم اس کے گریوی تیار کریں گے تو گریوی کے لئے ہمیں آئل لینا ہے ہم نے 400 گرام آئل ایٹ کیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں پیاز بھی فرائے کرنا ہے اس میں ایک کلو پیاز ایٹ کر دیں اچھا چکن تکہ میں جو فرائے کرتے وقت جو آئل بچا تھا نا اسے بھی ہم استعمال کریں گے اس میں تو آپ یہ نا سوچیں کہ بہت زیادہ آئل ہو گیا ہے پرفیکٹ ہوگا اور اس طرح سے آپ کو پیاز کو بھی فرائے کر لینا ہے گولڈن براؤن تو جب پیاز اس طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے تھوڑی سا فید اور تھوڑی براؤن تو اسی وقت آپ کو اسے نکال لینا ہے زیادہ ڈھک فرائے نہ کریں تو اس پیاز میں سے ایک حصہ آپ کو نکال دینا ہے پرت لگانے کے لئے اس میں ہمیں ادھر کو لسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اسے تیز آنچ پر اچھی طرح سے بھون رہے ہیں ہم اس پر کچھ ساوید گرم مسالے ایڈ کریں گے تو گرم مسالوں میں آپ کو آدھر ٹیبل سپون کالے ملچے ایڈ کرنی ہے دو کالی لائنچی آٹھ لاؤنگی تین ہری لائنچی اور چار تیج پتے ایڈ کرنے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں ادھر کلسن کے ساتھ اور جب ادھر کلسن بھون جائے گا تو اس طرح سے نظر آئے گا صرف پیاز ہی نظر آئے گی اور ایڈر کلسن جو ہے وہ ہلکا براؤن ہو جائے گا تو جب اس طرح سے نظر آنے لگے تو اس میں آپ کو ٹاماٹر ایڈ کرنے ہیں اس میں بارک کٹے ہوئے ٹو فٹی گرام ٹاماٹر ایڈ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بھونتے جائیں اسے بھونتے ہوئے ہم اس میں کچھ اور بھی منسالے ایڈ کرتے جائیں گے ہم نے دس ہری ملچے لی تھی اسے بارک پیس لیا تھا اسے ایڈ کر دیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت ایمپورٹنٹ مسالہ ہے جو اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے بارک شاہ کا بریانی پلاو مسالہ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیں اگر آپ کو یہ آن لائن مل جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا یا مسالی کے دکان پہ بھی آسانی سے مل جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ کو یہ اور بریانی مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں پاؤں کلو دہی آئٹ کر دیں دہی کو پھیٹ کر آئٹ کریں اور جیسے ہی آئٹ کریں چمچ چلاتے رہے ورنہ جو دہی ہے وہ پھٹ جائے گا اس کا دھیان رکھیں اور جب تک کہ گریوی میں اُبالنا آنے لگے تب تک آپ کو چمچ نہیں ہٹانا ہے اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے اور جب گریوی بوائل ہونے لگے تب آپ چمچ ہٹا سکتے ہیں ون ٹی بل سپون ہلڈی پاؤڈر ایڈ کر دیں اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تو یاد رہے کہ چکن تکہ میں بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا تو اس میں بھی ہمیں آدھا ٹی بل سپون تک نمک ایڈ کرنا ہے آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جو مسالہ ہے بہت ہی اچھے طرح بھون چکا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں چکن تکہ ایڈ کر دیں گے ہم نے چکن تکہ کو بہت زیادہ آئل میں فرائے نہیں کیا ہے تو اس میں جو آئل بچے گا تھوڑا بہت وہ بھی آپ ایڈ کر دینا گریوی میں جب آپ اسے چاوالوں پر ایڈ کریں گے تب ہم نے اس میں چکن تکہ ایڈ کر دینا ہے اور بس اسے مکس کر لینا ہے اور کچھ ایک منٹ تک ہی اسے بھوننے بس اس کے بعد آپ گیس بند کر دیں یہ دیکھیں اس کی جو گریوی ہے اتنی ڈرائے ہوگی بہت زیادہ آپ کو پتلا نہیں کرنا بس اس طرح سے تھوڑی سی ڈرائے گریوی ہونی چاہیے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون کٹا ہوا پودینہ آئٹ کر دیں گے اور 4 ٹیبل سپون اس میں ہر دھنیا آئٹ کر دیں گے کٹا ہوا اسے اچھے طرح سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیں بیریانی کی چاولوں کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو 6 ہری میرچے آئٹ کرنی ہے 2 ٹیبل سپون دھنیا پاڈر اور 2 ٹیبل سپون کودینہ آئٹ کر دیں گے ایک کلو کی بریانی کی لیے آپ کو ایک کلو چاول لینے ہیں باسمتی اسے اچھی طرح سے چون لیں اور دھو کر آئٹ کر دیں ہمیں پانی اس میں زیادہ آئٹ کرنا ہے اور نمک بھی اس میں تھوڑا زیادہ آئٹ کرنا ہے ہم نے آدھا کب نمک آئٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے آئٹ کر سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا نمکین ہونا چاہیے تو ہی یہ پرفیکٹ بنیں گے چاول نمک آئٹ کر کے آپ کو اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے ڈھک کر پکنے دیں جب یہ دو کرنی کچھا رہ جائے تو اس کے بعد ہم اسے نیتھار دیں گے تو ہم نے اسے نیتھار کر الگ رکھ دیا ہے بریانی اور چاول کو ہمیشہ موٹے والے پتیلی میں ہی بنائیں اس میں آپ کو آدھا کب پانی آئٹ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہمیں چاول آئٹ کرنے ہوں گے پانی ہم نے اس لئے آئٹ کیا کہ اس کی جو بھاپ ہے وہ تیار ہو جائے ابھی آپ کو آدھے چاول آئٹ کرنے ہے اور آدھے آپ کو دوسری پرت میں آئٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو ہردھنیا آئٹ کر دینا ہے پودین آئٹ کر دینا ہے اس میں تلی ہوئی پیاز آئٹ کر دیں تو اس وقت آپ کو آدھے پیاز آئٹ کرنی ہے اور آدھے ہم دوسری پرت میں آئٹ کریں گے اب ہمیں تیکہ مسالہ آئٹ کر دینا ہے اس پر ہر طرف سے برابر سے ایٹ کریں اب اس میں ہمیں شملا ملچے ایٹ کرنی ہے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی اس وقت آدھی شملا ملچے ایٹ کر دیں اور آدھی بچا کر رکھیں اور اسے کے ساتھ ہی اس میں اینڈے ایٹ کر دیں تو آدھے اینڈے اس وقت ایٹ کرتے یعنی کہ چار اینڈے اور چار اینڈے آپ باقی رکھیں ہم دوسری پرت میں ایسے رکھیں گے اب اس میں چاول ایٹ کر دیں جو ہم نے بچا کر رکھے تھے اور اسے برابر کر دیں اب اس کے اوپر ہمیں تلی ہوئی پیاز ایٹ کرنی ہے جو ہم نے بچا کر رکھی تھی پوری پیاز ایٹ کر دیں اور اسی کے ساتھ ہرادنیا اور پودینہ ایٹ کر دیں ہنڈے اور شملا ملچے بھی ایٹ کر دیں ٹو ٹی بل سپون کیوڑا وارٹر اور ون ٹو ٹی سپون آرینج ریڈ فوڈ کلر ایٹ کر دیں ملا کر اور فور ٹی بل سپون دیسی گھی ایٹ کریں یہ سب چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے تو اس سے جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں اب ہم اسے ڈھک دیں گے آپ کو توا رکھنا ہے گیس پر جب گرم ہو جائے توا تو پتیلہ رکھ دیں پانچ میٹ تک تیز آنچ پر پکائیں اور بیس میٹ تک سلو آنچ پر پکائیں اور اس کے بعد جب آپ ڈھک کر نٹائیں گے تو یہ بریانی تیار ہو چکی ہوگی اسے گرم گرم سرپ کریں رائتے کے ساتھ پیاس کی کچومر کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو ٹرائے کریں اچھی لگے تو واپس سے بنائیے گا ایسی ہی اور بھی اچھے اچھی ریسپیز اور اوریجنل ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل ایک آن کے بٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم